شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترش روح ہوئے اور مو پھر بیٹھے کہ ان کے پاس ایک نابی نہ آیا اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا جو پرواہ نہیں کرتا اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو حالانکہ اگر وہ نہ سمرے تو تم پر کچھ الزام نہیں اور جو تمہارے پاس دورتا ہوا آیا اور خدا سے ڈرتا ہے اس سے تم بے رخی کرتے ہو دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے پس جو چاہے اسے یاد رکھے قابل عدب ورقوں میں لکھا ہوا جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں جو سردار اور نیک اکار ہیں انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرہ ہے اسے خدا نے کس چیز سے بنایا نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا پھر اس کو موت دی پھر قبر میں دفن کر آیا پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا کچھ شک نہیں کہ خدا نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے بے شک ہم ہی نے پانی برسایا پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا پھاڑا پھر ہم ہی نے اس میں انا جگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائوں کے لیے بنایا تو جب قیامت کا غل مچے گا اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باگ سے اور اپنے بیوی اور اپنے بیٹے سے ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا اور کتنے موں اس روز چمک رہے ہوں گے خندان و شادان یہ نیک اکار ہیں اور کتنے موں ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی یہ کفار بد کردار ہیں